دوسرا یہ کہ جو لوگ تھائی لینڈ سے آ رہے ہیں ان کے پاس فورڈ پر کوئی سٹاپ نہیں لگتی وہ صرف بارڈر کراس کر کے وہاں سے جو ہے نا ایجرٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کا بارڈر کراس کروا دیتے ہیں اور آپ ملیشیا میں آ جاتے ہیں لیکن پھر واپس جانے میں جو آپ کو پروبلمز ہوگی نا وہ آپ کی سوچ ہے وہ اس طرح سے ہو کیونکہ آپ لیگل آپ کی انٹری نہیں ہے وزیڈ وزا پر ایٹلیس آپ کی لیگل انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آوٹ پاس لگا کے سپیشل پاس لگا کے واپس آپ جا سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی آپ کی لیگل انٹری نہیں ہوئی تو ملیشیا کے اندر کوئی بھی ایسی جوپ نہیں ہے جو آپ کو ایک سو باتیس انگٹ پڑھ رہے دے اگر جوپ ہیں تو وہ پھر بہت ملیب ہائی کوالیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے بہت زیادہ سکلز ہیں تب جا کے اتنا سیتے ہیں ادروائس یہاں پہ نائنٹی بچھر لوگوں کو کوئی ایسی جوپ نہیں ملتی تو میں اس لیے آپ کو جوہاں سٹوڈنٹ ویزے پہ آنے کا انکریج کرتا ہوں کہ آپ کے باس انہف ٹائم ہوتا ہے آپ سٹڈی کے ساتھ جوپ کر سکتے ہیں اور اس جوپ سے اتنا بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو منتلے ایکسپنسیز ہیں وہ بھی کور کر سکتے ہیں اپنی فیسیز بھی کور کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اگر ٹریولیسٹی بنانا جاتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہو سکتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں آج ایک مہینے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں بس بہت بیزی تھا اس ویڈیو نہیں بنا پایا اس کے ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بہت ساری اچھی انفرمیشن دینا چاہتا ہوں جس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا یہاں آنے کے بعد ویزیٹ ویزا تو آج کل آپ کو بتا ہے کہ تین چار لاکھ کا پانچ لاکھ کا بھی لوگ دے رہے ہیں دو سال کا کونٹریکٹ پندرہ سو اٹھارہ سو پر منٹ سیلری اور بارہ گھڑے چودہ گھڑے کام کروا کے ٹھیک ہے وہ بھی مطلب آپ کو وہاں سے یہ کہہ کے بھیج رہے ہیں کہ ہم آپ کو ویزیٹ ویزا پہ بھیج رہے ہیں لیکن وہاں پہ جانے کے بعد آپ کا ویزا چھیل جائے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ کیسیز میں ایسا نہیں ہوتا وہ صرف آپ کو وہاں سے جو ہیں آپ سے پیسے لے کے بھیج دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو جوب لگوا دیتے ہیں اور آپ سے زیادہ تی چھالاک پانچ لاکھ تک لے لیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے اگر آپ نے ویزیٹ پر آنا ہے تو خود آئے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جوب دونے اگر جوب ملتی ہے تو وہ آپ کو ویزا بھی سپانسر کر دیں گے لیکن اگر آپ نے ویزیٹ پر آکے کام کرنا ہے تو میں آپ کو بنا کروں گا کہ ایسا بالکل نہ کریں یہ بہت بڑا رسک ہے رسک اس طرح سے ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے آپ کے پیچھے کوئی نہیں آگا آپ کو بہت زلالت یہاں پہ فیس کرنی پڑے گی اور اس کے بعد یہاں سے آپ ڈیپورٹ ہو کے جاؤ گے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈیپورٹ بھی پانچ سال کے لیے کرتے تھے اب لائف ٹائم کے لیے کرتے ہیں تو آپ دوبارہ ملیشیا بھی نہیں آ سکتے دوسرا یہ کہ جو لوگ تھائی لینڈ سے آ رہے ہیں ان کے باسفورٹ پر کوئی سٹاپ نہیں لگتی وہ صرف بارٹر کروس کر کے وہاں سے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو بارٹر کروس کروا دیتے ہیں اور آپ ملیشیا میں آ جاتے ہیں لیکن پھر واپس جانے میں جو آپ کو پروپلمز ہوگی وہ آپ کی سوچ ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ آپ لیگل آپ کی انٹری نہیں ہے وزیڈ وزا پہ ایٹلیس آپ کی لیگل انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آؤٹ پاس لگا کے سپیشل پاس لگا کے واپس آپ جا سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی آپ کی لیگل انٹری نہیں ہوئی تو بلکہ آپ بارٹر کروس کر کے ایٹلیگل طریقے سے یہاں پہ آئے ہیں تو اس کے اوپر آپ آؤٹ پاس یا سپیشل پاس لگا کے واپس نہیں جا سکتے یہ بہت انپورٹن انفرمیشن ہے کہ جو لوگ وہاں سے نکلنے کے لیے تنے ڈیسپریٹ ہے کہ وہ تھائی لینڈ کے بارٹر سے ہی آنا چاہتے ہیں لیکن واپس آپ نہیں جا سکتے واپس بھی آپ کو سیم طریقے سے جانا پڑے گا اگر آپ کی ہیلپ ہو سکتی ہے اگر آپ کو کوئی بندہ ہیلپ کر سکتا ہے ادروائز آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ زلال ہوتے گی مجھے نہیں پتا کہ چھے مینے سال دو سال وہ آپ کو جہلہ جیل میں رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے ہیڈک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے جوبز کے والے سے جوبز اتنی مجھے ڈیلی آفرز ہوتی ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانے بیٹھوں تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ویڈیو بناتا رہوں ہر جوب کے اوپر لیکن آج بھی ایک جوب آئی ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں فوڈ پینڈا کی جوب آئی ہے ٹھیک ہے موبائل فوٹوگرافی کی مطلب یہ ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ بڑی سیمپل ہے یا تو آپ کے پاس جو ہے کوئی کیمرہ ہونا چاہیے ٹول میگا پکسل کا مینیمم اگر کیمرہ نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس فون ہے ٹول میگا پکسل کیمرہ کے ساتھ تو بھی آپ یہ جوب ٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی سیلری بہت ہی اچھی سیلری ہے ایک سو باتیس رنگٹ صرف آپ کو وہ چار گھنٹے کا دیتے ہیں مطلب یہ کہ تھٹی تھری رنگٹ پر ہاور کے ساتھ سے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جوب صبح دس بجے سے دو بجے تک یا جو ہے دو بجے سے چھے بجے تک مطلب ایک شف آپ لے سکتے ہیں اور صرف چار گھنٹے میں آپ ایک سو باتیس رنگٹ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دن کے اندر تو آپ ایزا سٹوڈن اگر یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو کتنا بینیفیٹ ہے کہ آپ مارننگ میں کلاس لیں اور جو ہے ایوننگ میں جوب کر لیں ایوننگ میں کلاس ہے تو آپ جو ہے مارننگ میں یہ جوب کر سکتے ہیں اور ایک سو باتیس رنگٹ پر ڈے کے ساتھ سے بنا سکتے ہیں یہ منڈے ٹو فرائیڈے تک جوب ہوتی ہے ٹھیک ہے اور 132 رنگٹ آپ کو پر ڈے بنیں گے جو کہ پر منتھ اگر آپ کالکولیشن کریں تو آلماس آلماس 3000 رنگٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے صرف چار گھنٹے جوب کر کے آپ کو 3000 رنگٹ تک جو ہے نا آپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ ملیشہ کے اندر کوئی بھی ایسی جوب نہیں ہے جو آپ کو 132 رنگٹ پر ڈے دے اگر جوب ہیں تو وہ پھر بہت مطلب ہائی کوالیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے بہت زیادہ سکلز ہیں تب جا کے اتنا سیتے ہیں ادروائز یہاں پہ 90% لوگوں کو ایسی جوب نہیں ملتی تو میں اس لئے آپ کو جو ہے سٹوڈنٹ ویزے پہ آنے کا انکریج کرتا ہوں کہ آپ کے باس انف ٹائم ہوتا ہے آپ سٹیڈی کے ساتھ جوب کر سکتے ہیں اور اس جوب سے اتنا آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو منتھلے ایکسپنسیز ہیں وہ بھی کور کر سکتے ہیں اپنی فیسیز بھی کور کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اگر ٹریولیسٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہو سکتی ہے یہ تو صرف چار گھنٹے آپ جوب کر کتنا بنا سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ مزید اور جوب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ مہینے کا آپ چار ہزار پانچ ہزار رنگٹ تک کما سکتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ملیشیا میں پیسے نہیں ہیں ملیشیا میں بھائی جتنے پیسے ہیں نا آپ کو ایمیریٹس میں بھی تنے نہیں ملیں گے بس یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ آنا چاہیے طریقہ کار کس طرح سے آپ نے جو ہے نا لیگل طریقے سے رہتے ہوئے اور لیگل طریقے سے یہ ساری جوب کر کے پیسے کمانے ہیں اس طرح گائز کچھ انٹیک جنوری انٹیک ہے جو ہے نا سٹورٹس آ چکے ہیں اور کچھ آنے ہیں تو اس کے علاوہ مزید اپریل اور میئن ٹیک ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی انٹرسیٹ ہو تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کا سارا پروسس بھی کروا دوں گا یہاں پہ آپ کا روم بھی دونڈ دوں گا اگر آپ نے ہوسٹل میں رہنا ہے تو وہ بھی ارینج کروا دوں گا اس کے علاوہ جوب اگر آپ نے کرنی ہے تو میں وہ بھی آپ کو جہنہ دونڈ دوں گا مطلب میں آپ کو صرف آپ کا پروسس نہیں کرواتا بلکہ آپ کو یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے بھی میں آپ نے پوری ہیلپ کرتا ہوں بس آج کی ویڈیو میتنے ہیں گائز انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ